بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج تاریخ ہے 20 اکتوبر اور دن ہے اتوار کا ایک بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی علاقہ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں مولانا فضل الرحمن اور عمران خان صاحب کے درمیان ملاقات کی جو کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر سے اڈیالا جیل کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں تاکہ مولانا فضل الرحمن اور عمران خان صاحب مسعودے کے حوالے سے حتمی جو فیصلہ ہے وہ کر سکیں کچھ ایکسکلوزیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور دوسری طرف بلاول زرداری اور مسلم لیگ نون کے درمیان مولانا فضل الرحمن کے مسعودے کے معاملے پر اختلاف کھل کر سامنے آ گیا ہے رات کے بلاول زرداری اور مولانا فضل الرحمن کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ اتفاق ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمن کے مسعودے پر اور مولانا فضل الرحمن خود پرائیوٹ ممبر کے طور پر اسیمبلی میں یہ مسعودہ پیش کریں گے اور اس کے حق میں ووٹ دیا جائے گا لیکن مسلم لیگ نون اس مسعودے سے راضی نہیں ہے کچھ ایکسکلوزیف ڈیٹیلز اس حوالے سے بھی آپ ساتھ میں شیئر کروں گا کہ اگر نون لیگ راضی نہیں ہے تو اب کیا ہونے جا رہا ہے پھر ساتھ ہی آج کومی اسیمبلی اور سینٹ کے جو سیشنز ہیں یہ دونوں بھی طلب کیے گئے ہیں ایک مرتبہ پھر سے جو ٹائم ہے وہ تبدیل ہوا ہے پیپلز پارٹی کے جانب سے بھی جو اپنی سیاسی کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے اس کا اجلاس بلایا گیا ہے اور وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے ان کی ترتیب کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز آپ ساتھ میں شیئر کروں گا کہ ان میں کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے جو کہ پانچ رکلی وفد تھا جس نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کا پیغام مولانا فضل رحمان صاحب کو پہنچایا تھا اور جو آئینی ترمیم پیش کی جا رہی ہے اس کا بائیک آٹ کا جو اعلان ہے وہ کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں ابھی مزید وقت چاہیے عمران خان صاحب نے چار نام لیے تھے جن میں علی امین گنڈاپور ہو گئے شبلی فراز ہو گئے اس کے علاوہ عمر ایوب ہو گئے اور احمد خان ہو گئے یہ چار ممبرز عمران خان صاحب نے نام لیے تھے کہ یہ چاروں منڈے والے دن میرے پاس آئیں ان سے میں مزید مشاورت کروں گا اس معاملے پر اور پھر ہم آگے معاملات کو لے کر چلیں گے اور یوں مزید وقت عمران خان صاحب کی جانب سے مانگا گیا تھا جس پر مولانا فرحمن صاحب نے آج تک کا کہا تھا کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ آج مجھے بتا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم آئینی ترمیم کے معاملے پر آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی بلاول زرداری سے اتفاق بھی کیا تھا کہ جو میرا مسعودہ ہے اس مسعودے کے اوپر تو میں ایگری ہوں اس میں پی ٹی ای ہمارے ساتھ آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اور جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی ای اور مولانا کے درمیان اختلاف ہو گئے ہیں اور مولانا حکومت سے جا کر مل گئے ہیں تو یہ بھی تاثر بالکل غلط ہے مولانا حکومت کے ساتھ نہیں ملے بلکہ جو بلاول زرداری ہیں وہ مولانا فرحمن کے مسعودے پر ایگری ہو کر یہ کہہ رہیں گے ٹھیک ہے آپ اپنا مسعودہ پیش کر دیں اور ایک فیس سیونگ ہمیں آپ دے دیں تو پاکستان طریقہ انصاف کا جو وفت ہے دو بجے کے بعد ملاقات کے لیے مولانا فرحمن کی رہشگاہ پر آنا تھا تو ابھی جب میں ویلوگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ملاقات ہوئی نہیں ہیں لیکن اس ملاقات میں ایک تو مولانا فرحمن صاحب کے سامنے تجویز رکھی جائے گی کہ عمران خان صاحب سے آپ خود ملاقات کریں اور یہ اس وجہ سے رکھی جائے گی کہ جو مولانا فرحمن صاحب کا مسعودہ ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف اس مسعودے کے اوپر مان جاتی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ بلاول زرداری بھی اس کے اوپر مانے ہوئے تو مولانا صاحب کا مسعودہ پاس ہو جائے گا اور نون لیگ کو شکاست ہوگی اگر پی ٹی ای نہیں مانتی اور مولانا آسف زرداری کے ساتھ مل جاتے ہیں خیر نون لیگ پھر بھی اس پر نہیں ماننی کیونکہ نون لیگ کی جو بقا ہے حکومت کی وہ اسی صورت میں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنے اور چیف جسٹس قاضی فائز ایسا جو ہیں ان کو ایکسٹنشن مل جائے اور اسی کو ہی گھوم پھر کر کوشش کی کی جاری کہ آئینی عدالتیں بن جائیں اور اس کے سربراہ قاضی صاحب کو لگا دیا جائے یعنی کہ کسی طریقے سے قاضی صاحب کو ریٹین کیا جائے ان کو بچایا جائے وہ سسٹم کا حصہ رہیں اور وہ اگر حصہ رہیں گے تو اس سسٹم کی بھی جو گرنٹی ہے وہ برقرار رہے گی تو اس پر جی پاکستان طریقہ انصاف کے وفد نے عمران خان صاحب سے جو ملاقات کی تھی تو اس میں تو عمران خان صاحب نے کلیر آئینی ترمیم کے حوالے سے کہہ دیا تھا اور جو ایک ٹائم گین کیا گیا تھا اس کا بھی مطلب یہ تھا کہ پچیس تاریخ کے بعد معاملہ لے جائے آ جائے اور یہ کہا تھا جی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو نوٹفکیشن ہے وہ پہلے حکومت جاری کر دے تو آج جی مولانا فرحمن صاحب سے یہ ایک تو کہا جائے گا اور یہ تجویز آج کی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی یہ تجویز پاکستان طریقہ انصاف اور جو ملاقاتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں ان میں یہ رکھی گئی تھی کہ عمران خان صاحب سے آپ خود اگر ملاقات کر لیں تو ایک ون ٹو ون ملاقات ہو جائے گی اور مولانا فرحمن صاحب کا جو مصفدہ ہے وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے سامنے بھی نہیں رکھا گیا کہ اس میں کیا کیا تو عمران خان صاحب کیسے اس کے اوپر کوئی اپنی وہ بتا سکتے ہیں کہ اس مصفدے کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور اسی لئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ منڈے کو چار جو نام میں میں نے آپ کے سامنے لیے یہ چاروں آئے اور میرے سے جو ملاقات ہے وہ کریں تو برحل اب دیکھیں مولانا فرحمن جو ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں یا پھر آپ یوں کہیں کہ کیا ملاقات کرنے دی بھی جائے گی عمران خان صاحب سے یا ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی اور آخر یہ رسک کیوں لیا جائے گا کہ مولانا کی جو ملاقات ہے وہ کروا دی جائے کیونکہ کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان اور مولانا کے درمیان یہ جو فاصلے کم ہو رہے ہیں یہ فاصلے کم نہ ہو ملاقات ہو گئی تو پھر تو ایک عوام میں بھی ایک تاثر چلا جائے گا کہ مولانا عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے دونوں سین پیش پر آگئے ہیں اور مولانا صاحب کی تو ویسے ہی گزشتہ کچھ ماہ میں جس طرح سے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں ویسے ہی ان کی جو امیج ہے وہ بہتر ہوئی ہے بہرحال جی یہ ایک جو تجویز ہے وہ موجود ہے دیکھیں ابھی پی ٹی اے کا وفد ملاقات کرتا ہے تو اس ملاقات میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں بہرحال رات کے پاکستان ترحیق انصاف کی جو ایک پولٹیکل میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ پاکستان ترحیق انصاف نے یہ پارٹی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں یہ تیک کیا ہے کہ ہم آئینی ترمیم کا مکمل بائکٹ کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ آئینی ترمیم کو ہم بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ کلیر کرتا چلوں کہ آئینی ترمیم جو حکومت لا رہی ہے مولانا صاحب کی جو ترمیم ہے وہ تو مصفدہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھا ہی نہیں گیا وہ تو عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد مصفدہ سامنے آیا ہے کہ مولانا صاحب نے یہ مصفدہ لائے ہیں جس میں نہ قائد صاحب کی ایکسٹنشن ہے نہ آئینی عدالتیں ہیں نہ فوجی عدالتیں ہیں اور انسانی حقوق سے ریلیٹیڈ بھی جو ترمیم کی جاری تھی وہ بھی نہیں ہے تو یہ تو عمران خان صاحب کے سامنے ہے ہی نہیں جب رکھی جائیں گے تو پھر ملانا صاحب اس پر اور پھر ظاہر سی بات ہے اوورال سیچوئیشن بتائی جائے گی کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور اگر مولانا صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے بہت ساری جو چیزیں ہیں جو حکومت کرنا چاہ رہی تھی تو ان کو وہ پھر نہیں کر پائیں گے تو برحال جو پی ٹی آئی نے یہ پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ڈیسائیڈ کی ہے پارٹی پالیسی خلاورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ لینے والے تحریک انصاف کے عرقین قومی اسیمبلی اور سینٹ کے خلاف جو کروائی ہے وہ ہوگی یہ سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کا علامیہ پی ٹی آئی ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ جی رائے شماری میں حصہ لینے والے عرقین قومی اسیمبلی اور سینٹ کے خلاف احتجاج کیا جائے گا مزید یہ کہا گیا کہ منڈیٹ چور سرکار اور اس کے سرپرست آئین میں ترمیم کے ذریعے ملک میں جنگل کے قانون کو نافذ اور جمہوریت کو زندہ درگو کرنا چاہتے ہیں پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائے شماری میں حصہ لینے والے پی ٹی آئی راکین کے خلاف بھرپور جو احتجاج ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کارکون پارٹی پالیسی سے روح گردانی کرتے ہوئے سینیٹ یاکومی اسیمبلی میں کسی بھی انداز میں رائے شماری میں حصہ لینے والے راکین کی رہجگرہوں کے باہر پر امن جو دھرنے ہیں وہ دیں تو یہ کال بھی دے دی گئی ہے اور دو سینیٹرز کے حوالے سے بیلسٹو گوھر کی جانب سے بیان آیا جی جن میں سینیٹر زرکا اور ایک اور سینیٹر ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہ جو دو سینیٹرز ہیں یہ ٹوڑ گئے ہیں یہ دوسری طرف جا کر مل گئے ہیں تو یہ جی پاکستان تحریک انصاف کا اب دیکھیں وفد ملتا ہے تو اس میں کیا آتا ہے دوسری بڑی جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پیپلز پارٹی اور مسلمی لیگنون کے درمیان اختلاف سے متعلق دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو مولانا فضل الرحمان کے مصفدے کے اوپر ایگری کر کے خود کو ایک فیس سیونگ دے دی کیونکہ اگر مولانا صاحب کا مسفدہ اپروف ہو جائے تو پیپلز پارٹی بلاول درداری جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ترمیم جو ہے وہ اپروف کروا دی ہے ہم نے ترمیم کروا لی ہے کیونکہ قاضی صاحب کے جانے یا نہ جانے سے پیپلز پارٹی کو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا نون لیگ کو پڑتا ہے کیونکہ سارا ملبعہ ان کے اوپر گرے گا اور پیپلز پارٹی تو ہم تو اس حکومت کا حصہ ہی نہیں ہے اور ہم تو اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے اگر سسٹم کا حصہ نہیں ہے تو سسٹم گرنے سے کیا فرق پڑتا ہے پیپلز پارٹی کو یا جو تخت اُلٹنے سے پیپلز پارٹی کو کیا فرق پڑتا ہے وہ تو اپنا ایک نیا بیانیاں لے کر چلے جائیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو ترمیم بھی کروا لی مولانا صاحب بھی مرسات ہے اور ہم تو حکومت کا بھی حصہ نہیں تھے اور قاضی صاحب رہے نہ رہے پیپلز پارٹی اس میں زیادہ کوئی انٹریسٹڈ نہیں لیکن مسلم لگ نون کے لیے یہ آپ سمجھیں آر یا پار والی سیچویشن ہے اب رانہ سناؤلہ جو ہیں ایک طرف پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مولانا فضل رحمان جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے مولانا صاحب کے مسعبتے پر ایگری کر رہے ہیں اور دوسری طرف رانہ سناؤلہ کا بیان دیکھیں کیا آتا ہے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ابھی تک کوئی مسعبتہ ہتمی نہیں ہے اور جو کل ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں نون لیگ کی اس ملاقات میں نون لیگ نے اپنے مسعبتے کے اوپر مولانا صاحب سے کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایگری ہو جائیں آپ کے مسعبتے کے اوپر ہم ایگری نہیں ہوں گے اسی لئے جو کل پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے اس میں نون لیگ شامل نہیں تھی وہ صرف پیپلز پارٹی اور مولانا کی پریس کانفرنس تھی اور ان دونوں کا اتفاق ہوا ہے نون لیگ اس میں شامل نہیں تھی اور وہ مایوس ہو کر لوٹی ہے کیونکہ ان کی جو مسعبتہ تھا اسے مولانا صاحب اپروف نہیں کر رہے اور ذریعی سی بات اگر پیپلز پارٹی تو اسی طرف چلی گئی تو پھر تو آپ کا نمبر گیم تو ویسے ہی فارق ہو گیا نا تو یہ مسلم لیگ نون کا اس وقت سٹینس ہے اور عرانہ سناؤلہ کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمن کو چکر دے رہی ہے دعا ہے مولانا فضل الرحمن تحریک انصاف کو لانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ جی مولانا صاحب فضل الرحمن کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا کہ کوشش تھی کہ کل کہ کافی دن سے جاری جو کیفیت ہے اس کو ختم کیا جائے فضل الرحمن کی ہدایات ہمارے لئے باعث عزت ہیں مولانا فضل الرحمن نے مصبت پیغام دیا اینی ترمیم کے حوالے سے ابھی تک کوئی مسابدہ حتمی نہیں ہے تو یہ جی رانہ سناؤلہ جو ہیں ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آگیا کہ ابھی تک کوئی مسابدہ حتمی نہیں ہے حالانکہ رات کو یہ پیپلز پارٹی اور نون مولانا فضل الرحمن کے طرح فائنل ہو چکا ہے کہ ہمارا مسابدہ چلے گا اور ہم اس کو پیش کر دیں گے پی ٹی اے اس نے ملاقات کرنے کے بعد اگر وہ آتے ہیں ساتھ تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم مسابدہ پیش کر دیں گے اور آپ نے اس کے اوپر ووڈ دینا اور نون لیگ اس کے اوپر نہیں مان رہی اور اسی لئے کل جو رات کے کابینہ کا اجلاس وہ اس اجلاس میں بھی کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ پھر فوجی عدالتوں سے ریلیٹڈ جو ترمیم ہیں وہ بھی لے کر آ سکتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمن نہیں مانتے تو مولانا فضل الرحمن نہیں مانتے کا کیا مطلب ہو مولانا فضل الرحمن تو مان گئے ہیں تو مطلب یہ تھا نون لیگ کا کہ یہ چیزیں ہم بیچ میں ڈالیں گے اور مولانا فضل الرحمن اس بات کو بتا بھی چکے ہیں کہ میرے مسابدے کے اوپر پہلے نون لیگ نے بھی کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کر لیا تھا اور پھر نون لیگ جب دوبارہ میرے پاس واپس آئی تو جن چیزوں کے اوپر اتفاق ہوا اور جن طرح میم کو ختم کر دیا گیا تھا ہٹا دیا گیا تھا مسابدے کے اندر سے اس پر دوبارہ مسلم لیگ نون نے مجھے کہا کہ یہ یہ چیزیں کرنی ہے تو میں نے بھی ان سے کہا کہ دیکھیں ان چیزوں کے اوپر تو ہماری بات ہو چکی ہے یہ آپ نے ڈراب کر دیا تو اب دوبارہ سے آپ کیوں یہ میرے پاس لے کر آئے ہیں تو اس وجہ سے بھی مولانا فرحمن جو تھے وہ کافی غصے میں بھی نظر آئے مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو یہ جی ابھی تک کی ڈولپمنٹ ہے دو بجے تک کی اس کے بعد کومی اسیمبلی اور سینٹ اجلاسوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں جی سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ آج تین بجے بلایا گیا ہے اور کب جو کومی اسیمبلی کا اجلاس ہے وہ آج چھے بجے بلایا گیا ہے تو دو بجے مولانا فرحمن کی ابھی تک تو نہیں ہوئی جب میں ویلوگر ریکارڈ کر رہا ہوں وہ ملاقات تھی اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ مولانا صاحب کے پاس آج دوپیر کا وقت ہے اس کے بعد کا جو ٹائمنگ ہے وہ رکھی گئی ہے لیکن یہ سینٹ کا اجلاس اور کومی اسیمبلی کا اجلاس ایک مطبع پھر سے ڈیلے ہوگا کیونکہ دو بجے آج پیپلز پارٹی نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہوا ہے اور اس میں بھی انہوں نے چیزیں ڈسکس کرنی ہے تو دو بجے اگر پیپلز پارٹی نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا تو تین بجے سینٹ کا اجلاس کیسے ہوگا کم سے کم گھنٹا ڈیٹ دو تو اس اجلاس میں لگیں گے تو سینٹ کا اجلاس ایک مطبع پھر سے ملتوی ہوگا پھر اسی طریقے سے کابینہ کا جو اجلاس ہے وہ بھی دو بجے بلایا گیا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق کابینہ کا اجلاس بھی ایک مطبع پھر سے موخر ہو چکا ہے کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے دو بجے اپنی جو پارلیمانی پارٹی اس کا اجلاس کریں گے یا وہ یہ جو کابینہ کا اجلاس ہے اور اس میں جو مسعودہ ہے اس کو فائنل شیپ دے کر وہ کریں گے چیزیں فائنلائز کریں گے یا مولانا فرحیمان نے دو بجے تو پی ٹی ای وافت سے ملاقات کرنی ہے تو وہ کیسے اس کابینہ اجلاس میں اپنا جو مسعودہ ہے وہ پیش کریں گے تو تینوں چیزوں کی ٹائمنگ ایک ہی ہے حالانکہ پہلے تو مولانا فرحیمان کی طرف سے اوکے ہونا چاہیے پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے اوکے ہونا چاہیے پھر کابینہ کا اجلاس ہونا چاہیے وہاں سے اوکے ہو کے پھر سینیٹر کومی اسیمبلی کے اجلاس ہونے چاہیے تو تینوں ٹائمنگ سیم کیسے ہو سکتی یا ایک طرف اگر آپ دو بجے کابینہ کا اجلاس بلاتے ہیں تو مولانا فرحیمان صاحب تو پی ٹی ای وافت سے ملاقات کر رہے ہوں گے تو آپ کابینہ اجلاس میں کیا ڈسکس کریں گے کہ مولانا فرحیمان نہیں مانے تو اصل میں مسلم لگ نون اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ مولانا والا جو مصفدہ ہے وہ ڈراپ ہو اور ہمارا جو مصفدہ ہے اس کے اوپر ووٹنگ کی جائے اور پھر اس پر بلاول زرداری کی جانب سے بھی جو ایک دھمکی تڑی لگائی گی تھی جی کہ ہم پھر زبردستی جو آئینی ترمیم ہے وہ کریں گے تو نون لگ یہ چاہ رہی ہے کہ اس طریقے سے جو کاروائی ہے وہ ڈال جائے تو اسی لئے تو یہ سیم ٹائمنگ دی گئی ہیں سیم ٹائمنگ کیسے ہو سکتی پیپلز پارٹی نے کچھ ڈیسیجن نہیں لیا مولانا نے کچھ ڈیسیجن نہیں لیا اسی ٹائم پر آپ کابینہ کا اجلاس بلا رہے ہیں تو اسی لئے جی یہ کابینہ کا اجلاس تو موخر ہوگا اور اس کے ساتھ سینٹ کا اور قومی اسیمبلی کا بھی ایک مرد پر پھر سے آج جو اجلاس ہے یہ دونوں موخر ہونے جا رہے ہیں تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹس تھی دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کا جو وفت ہے وہ مولانا فرحمن صاحب سے کیا کہتا ہے ملاقات کے حوالے سے مولانا فرحمن کیا کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی اور کل بھی جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں بھی ڈیٹھ گھنٹے کا پی ٹی اے یہ کہا جی کہ ہم تو یہ تھا کہ ڈیٹھ گھنٹے کی ملاقات ہوگی لیکن پینتالیس منٹ کی ہی ملاقات کے بعد ہمیں کہا گیا جی کہ جائیں آپ بس ملاقات کو جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو مزید جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں شرکتہ رہوں گا آج کی بلوک سے اتنا ہی رائے کا اظہر کیجئے کا اجازت دیجئے اللہ حافظ